سیون شپ کے پولیس اسٹیشن ماہی اٹھو کی حدود میں جرائم کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی گاؤں امید علی خان کٹور کے ریائش نیاز حسین کٹور کے گھر سے مسئلہ افراد نے آل لاکھ روپے نقد رقم اور سونے زیوراد لوٹ کر فرار ہوئے مقدمہ درج ہونے کے باوجود آٹھ دن گزر جانے کے باوجود ملزمان تاحال لا پتہ ہیں نیاز حسین کٹور نے اپنے بیوی اور بچوں کے ہمراہ پولیس اسٹیشن ماہی اٹھو پر مقرر عملداروں کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے سکت نارے بازی کی اس موقع پر متاظرہ مظاہرین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسان جو اے مسلوہ چھنٹھر دین جو اسان لڑے ویاسوں کراچی زمین کھپاے پلات اسان لڑے وریرو گوٹھا جو چنگوں مرسو نظام کٹوڑا یا نرل روان چھنٹھر صبح آج چرات بی بجے ہتھیاربند کنی مطہ بیٹا جے میں چار ہتھیاربندہ سنجا تھا ہدایت لا بدر زفر ریاض ایک کٹوڑا اٹھا لکھا ڈیڈھتا لو سون جو کھنی ویا لیا اسان سبہ دارت ویاسوں بشیر صحبوٹ اور جانچہ تے نیا ستے دیں پنچے وجہ شام جو چی جانچہ کہیں اجی تنی کو جواب دار گفتار نہ کہیں ڈیڑھ دھتو لو سون جو اٹھل لکھا ہے ماں جا کھا پائے کرا چلے دے پیس سیون سریف ہم سے چوتھن بیتے پیلاٹو جا مجھو کھا پا گے پیسو باتا ہوں گھنڈ ہکڑو گفتار کے بادر کاب خبان ہے برشی ساور پیسو باتا ہلا چاہتا ہوں ماں گریب ہیں مرد شاہ کے مربانی کریں کوران جے ست کے مدد کریں جواب دار گفتار تھن سکندہ راپورٹر کے کوران جے ست کے پیل تاکی ہوں گھنڈ ہوا ساں پیلاٹ کھپا ہے پیسا رکھیا رات جو چیز ہیں جو پیسا بخانی ہے سول بسب کھنی ہے پیتی بھنڈ مہرم اوٹھو پیسو وٹھی پانک آیا تو آیو بوٹے جو زور آج تونی ہونے ان کے بادن نہ تو آیو بوٹے چڑے نمہرم اوٹھو سوب بیدارہ ننڈو وہ آنا تو چلے حسان جو مطالب ہو یہ آتا حسان جو عدالت کا یہ مظاہرین نے آئی جی سندھ پولیس ڈی آئی جی ہیدراباد اس اس پی جام شروع سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے گھر سے ڈکیتی کرنے والے ملزمان کو فوری طور پر گفتار کر کے انہیں ان کی رقم اور سونے زیورات واپس کرائے جائیں متاثرین نے انصاف ناملنے کی صورت میں سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اندیا دے دیا ہے رپورٹ زلفکار علی جوکشو سوشل نیوز ایس ڈی سیون شریف